بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 پاتے کچھ بھی نہیں ہوتے ایک امہ ہوا اور بابا آدم اس ان کی اولاد ہے تو آگے سارا کچھ چلا تو باقی یہ ہے کہ جس جس نے جو کام اپنایا وہ بن گیا باقی انسان کے جو کرتوت ہوتے ہیں نا جو انسان کے کردار ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑی ذات پاتے ہیں اگر آپ کا آپ کہہ رہے ہو جی میں سید ہوں اور آپ کا کام نہیں ہے تو لوگ آپ کو مانے گے یہ جو ہماری آج کل ایکٹرس ہے جو آدھی سے زیادہ ننگی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں تو کیا کوئی مانے گا جب کوئی سید کہتا ہے تو کہاں جا کے شجرہ نصر ملتا ہے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ صلی اللہ علیہ وسلم بیبی فاطمہ تظہرہ حضرت علی مرتضی تو ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ سید ہے لیکن جب کوئی کام کرتا ہے نا سید والے کوئی اسی طرح کا خسن سلوک ہوگا اس میں شرم حیاء ہوگی اس میں وہ پردہ ہوگا تو پھر مانا جاتا ہے کہ جی بالکل یہ سید ہے تو باقی جب عشتہ داری ہم انتہا کرتا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے سوچتا ہے تو اب کیا بتایا جا رہا میری تو ویڈیو پہ ابھی تک نہیں ہے جس طرح سے زیادہ لوگ ریاکشن دے رہے ہیں ان کی ویڈیوز پہ آ آکے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتی رہی ہے اور آشا کیا کرتی رہی ہے اور یہ ساری باتیں آپ کو وہ بتا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور جو ان کے جو امیر بھائی صاحب ہے جو بینوئی ہیں ان کے تو وہ زیادہ تر تو بتا رہے ہیں کہ وہ ہی اپنی فیک آئیڈیز بنا بنا کے تو سارا کچھ دکھا رہے ہیں تو جس طرح کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جو بندہ نیت سے سارا کچھ آپ لوگوں کے لئے چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا سارا کچھ اور جہاں بسا پردیس اور آگے جا کے اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ زندگی وہ جس طرح گزار رہا ہے یا جس طرح وہ سٹرگل کر رہے ہیں تو ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے کتنی ترقی کر رہی ہے کتنی ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں لوگ پاگلوں کی طرح انہیں دیکھ رہے ہیں اور اس نے سمینہ نے یہی بتایا کہ یہاں اتنی جب شیروں میں بندہ آتا ہے تو اتنی سٹرگل ہوتی ہے کیونکہ میں وہاں زندگی پہلے گزار چکی ہوں تو دیکھیں جب انسان ادھر پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جب انسان دوسرے شہر میں آتا ہے نا ہجرت کر کے تو اس کے لئے وہ سٹرگل ہوتی ہے تو وہ تو ایک ملک ہی علاقہ ہے دوسرا ملک ہے دوسری جگہ پہ چلے جانا لیکن عملوں کا دوسرا ملک ہے اگر آپ کی نیت اچھی آنا تو آپ کے بیڑے پا رہے ہیں اب وہ بچاری ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے لئے اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہی ہو کہ شاید میری وجہ سے میری فیملی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے مجھے گندہ کہیں گے یا مجھے سلیل کریں گے تو آپ کو پتا ہے جب سنگل مدر ہوتی ہے یا بہنے گھر میں بیٹی ہونا چاہے وہ غلط بھی ہونا تو پھر آپ کو پتا ہے جب معاشرہ یا لوگ بیویوں کے زیادہ ساتھ دیا جاتا ہے کہ یہ اکیلی عورتیں ہیں تو چاہے وہ اکیلی عورتے والے کا جینا حرام کر دیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے ماشاء اللہ سے اللہ کا دیا ہے ان کے گھر ہر چیز ہے پھر ایک بیٹا مجود بیٹا ہوا ہے ہر چیز کو دیکھنے والا تو زندگی ہے سٹرگل تو ہر انسان کے زندگی یہ ہے یہ میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں جب پری کے بابا جانے وہ آپ کو پتا ہے دبائی میں رہتے ہیں سال میں یا دو سال میں ایک مہینے کے لئے جو پاشا ہے آج کال تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ واقعہ ہوا لاہور میں نہیں تو اس کو بھی سال میں ایک دو بار بہاول پر ملتان یا پنڈی جانا پڑتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ہم اپنے زندگی کو گزارتے ہیں اپنے طریقے کا ساتھ بچے بھی بیمار ہوتے ہیں خود بھی بیمار ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا لینا کرنا سب کچھ اب کمانے والوں نے کمانا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے تندرستی دے تو جہاں بھی کسی کی جوب ہے اس نے جانا ہے ایک ماہ کے بھی آنا ہے تو اب دیکھیں ماشاءاللہ ایک بیٹا مر وقت گھر بیٹھا اور جس طرح یہ سارے بھی لوگر ہیں اور یہ لوگر ہیں یہ کام نہیں کرتے یہ گھروں میں ویلے بیٹھے ہوئے صرف اپنی بیویوں کو آگے دکھاتے ہیں اور بھی ویڈیو کو شوٹ کرتے ہیں بیویوں کو کہاں کسی کام کرواتے ہو رہے کہ پیچھے کڑے ہو کہ کیمرہ مین ہوتے ہیں تو ان کے لئے کیا مشکل ہے مجھے تو کوئی زندگی اتنی مشکل لگی نہیں اور زیادہ بات ہے پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہاں سرکاری ذرا ہسپٹلوں میں زیادہ زیادہ خجل فاری ہوتی ہے پرائیویٹ بندہ جاتا ہے تو پیسہ لگاتا ہے رزق دولت دیا ہے تو دیکھا گیا تھی جب پھر ان بی بی صاحبہ کی دال نہیں گلے بیمار ہو کے بھی سارا کچھ کرنے کرانے پہ تو پھر وہ آگئی جی میرا بھائی بہت اچھا ہے جی میرا بھائی میرا بہت خیال کرتا تھا میرا بھائی یہ ہے میرا بھائی وہ ہے ہاں جی تو ادھر سے پھر جو ان کے بینوئی صاحب نے انہوں نے جو سٹوڑیاں لگائی تھی تو انہیں پھر شرمندہ ہو کے وہ گلیٹ کرنی پڑ گی کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے نالج میں نہ ہو یہ باتیں جو آشا نے ویڈیو بنا چھوڑی اگر وہ پوچھ دی تو شاید وہ نہ ہی بنانے دیتے تو جی کچھ ہر فیملی میں آپ کو بھی پتا ہوگا میں مجھے ضرور میڈ ورکس میں بتانا ہے کوئی نہ کوئی ایسا شرپسان بندہ ضرور ہوگا جو آپ کے خاندان کرنا کہتے تیاس نیس کرے گا تو ایسا اگر بہو آجائے تب بھی بیڑا گرک ہے اگر دماد آجائے تب بھی بیڑا گرک ہے اگر بیٹی ایسی تب بھی بیڑا گرک ہے اگر آپ کے کوئی ہے تو آپ نے ٹوائی گوٹس میں لازمی اور اگر بیٹا ایسا ہے پھر بھی بیڑا گرک ہے یہ نہیں ہے کہ ہم آنے والے رشتے کو کہتے ہیں کہ وہ گندہ ہے وہ گندی ہے یہ آپ کا دماد گندہ ہے نہیں ہو سکتا ہے بچوں اپنی اولاد میں سے بھی ایسا کوئی نکل آتا ہے جس کو گھر کا سکون نہیں پسان دوتا تو اب دیکھ لیں اب یہ جو آشیہ آئی ہے خود اپنے گھر کو اگر خراب نہ کرنا چاہتی تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا پہلے انہوں نے مومنہ کا جینہ حرام کیے رکھا تو اب پھر یہ جب سمینہ ہتھے چڑی تو پھر دائرہ وہ مامو کی بیٹی تھی تھوڑا تھا لہٰذا آ گیا اس کا تو پھر اس کی وجہ سے اس کی بچاری کی جان چھٹ گی اور پھنس گی سمینہ تو اب سمینہ تو جان چھٹ گوا کے چلے کہ آپ دیکھئے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں تو پلیز ہمیں بھی آگے کمنٹ کر کے ان کی تھوڑی سی ہسٹری بتائے تو میں بھی ان کو کبھی کماری دیکھتی تھی تو ملتے ہیں نیت ویڈیو میں اپنے بوس رکھے آ رکھے گا دو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ